بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اسلام نے جماعت کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ بغیر اس کے کوئی حکم نہیں دیا بغیر اس کے شریعت کو نہیں بنایا بغیر اس کے احکامات کو مرتب نہیں فرمایا جتنی اہمیت جماعت کی ہے اتنی اہمیت اسلام میں کسی چیز کی نہیں ہے آپ دیکھیں مسلمانوں کی جو جماعت ہے فرمایا من شزہ شزہ فی النار جو جماعت کے ساتھ رہے گا وہ تو اپنے ایمان کو سلامت رکھے گا جو جماعت سے ہٹ جائے گا اب وہ چاہے کتنا ہی نیک اور کتنا ہی نیک بخت اور کتنا ہی نیک کام کرنے والا ہے فرمایا کہ شزہ فی النار وہ آگ میں جرائے جائے گا فرما لا رحبانیت فی الاسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی فرمایا کہ اسلام رہبانیت نہیں ہے رہبانیت اسلام سے گوثوں دور ہے سنانچہ آپ علیہ السلام دن کے وقت میں جب اکیلے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے حکم فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ اسلام میں اجتماعی طور پر مشہول ہیں تو اسلام میں احکامات لگتے ہیں تو جماعتوں کے اوپر لگتے ہیں اسلام نے احکامات کا ترتب کیا تو اس کے اندر بھی یہی حکمت تھی کہ انسان جماعت کے ساتھ چلے سنانچہ اکیلے آدمی کو باہر نکلنے کو بھی پسند نہیں کیا کہ نکلو تو کسی کو ساتھ لے کے نکلو بزرگان دین کی بھی یہی ترتیب ہے بزرگان دین کا بھی یہی مشورہ ہوتا ہے کہ اکیلہ آدمی کسی بازار میں جائے اکیلہ آدمی کسی کام سے جائے بہتر ہے کہ وہ ایک جماعت بن کے جائے اور ایک امیر بن جائے اور دوسرا معمور بن جائے ایک امیر بن جائے دوسرا مشیر بن جائے ایک امیر بن جائے ایک رہبر بن جائے تو اس طریقے سے نکلنے کا حکم ہے جماعت کے اندر جانا جماعت کے ساتھ رہنا مسلمانوں کی اجتماعیت میں جڑ کر رہنا یہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ چیز ملتی نہیں ہے اسلام کی خوبی ہے چنانچہ جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے پھر چاہے جماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کا ہو چاہے حج میں جانے کا ہو چاہے خلافت کا ہو ملوکیت کا ہو یا حکومت کی حکمات ہو عدل انصاف کی حکمات ہو ہر جگہ پر جماعت کو کہا غزو اہود میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور شکست کے پیچھے وجہ کیا تھی شکست کے پیچھے وہ صحابہ اکرام سیعب علیہ السلام نے مشورہ فرمایا اور مشورے کے اندر صحابہ نے جوشیلہ پن دکھایا چند ایک حضرات نے جوشے جہاد کا جذبہ دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جو خواب سنایا اس خواب کو کہ حوالے سے صحابہ اکرام نے اتنا زیادہ غور و تدبر نہیں کیا سب نہیں چند ایک صحابہ اکرام تو آپ علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا بعد میں انہوں نے معذرت کی کہ ہم جوش میں آگئے ہیں اور ہم نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں رکھی آپ علیہ السلام ہی کی بات مانی جائے گی یہ چند المہوں کی بات ہے لیکن وہ ایک مشورے میں ایسی بات ہو گئی لیکن اس مشورے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اب شہید ہو گئے تکلیف پہنچئے اس مشورے کے بعد قرآن کھل کے دیکھئے اسی مشورے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ یہاں مشورے میں کمی ہوئی ہے لیکن آپ مشورہ انہی سے کیجئے وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ اپنے معاملات میں مشورہ آپ انہی سے کیجئے اگرچہ وہاں مشورے میں غلطی ہوئی تھی لیکن کمی ہو گئی تھی مشورے کے اندر لیکن اللہ رب العزت نے وہیں پر فرمایا کہ نہیں بھی مشورہ کرنا ہے تو ان سے مشورہ کرنا ہے مشورہ کرنا ہے تو ان کے ساتھ مشورے میں رہو تو جہاں پر غلطی ہو رہی ہے وہاں تو دور کر دینا چاہیے لیکن جماعت کی اتنی اہمیت ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے وہیں پر سکھایا کہ دیکھو جماعت ہونے کی وجہ سے اگرچہ تم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے لیکن پھر بھی تم کو چاہیے کہ تم جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو تو جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا جماعت کے ساتھ مل کر رہنا یہ اتنا بڑا عمر ہے کہ گویا کہ اسلام نے اسی کو مطلوب رکھا ہے دیکھو انسان جو ہے نا انسیت سے ہے انسان معنوسیت سے ہے کہ انسان اکیلا رہتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا بلکہ انسان کو یہی کہا کہ وہ کسی کے ساتھ رہے ٹھیک ہے ایک سے دو بھلے ہم یہ محاورہ سنتے آئے ہیں شریعت کے ہیں مطابق ہے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں بعضہ حضرات نے کہا ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو دیکھیں جماعت کسی بھی طریقے سے ایک اکیلے انسان سے بہتر ہے چنانچہ جماعت میں جڑ کر رہنے کا حکم ہے جہاں جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کا حکم ہے وہاں اتنی ساری روایات ہیں امیر کی اطاعت کے یہ جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کا حکم بھرا ہوا ہے کہ امیر کی اطاعت کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے کتاب امیرات والقضاء بخاری کھول کے دیکھنے ترمیزی کھول کے دیکھنے ابو دعوی نسائی کھول کے دیکھنے رسول قم صلی اللہ علیہ وسلم کا متفقہ فیصل ہے آپ نے فرمایا من عطانی فقد عطا اللہ من عصانی فقد عصا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے امیر کی نافرمانے کی اس نے میری امیر کی نافرمانے کی پھر اتنی خوبصورت بات فرمائے اِنَّمَ الْإِمَامُ جُنَّتُن اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے یعنی امیر جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لئے ڈھال کی معنی ہوتا ہے فرمایا کہ جس کے پیچھے یعنی اس کی طاقت کے بلبوتے پر دشمن سے جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے دشمنوں کی آفات و بلیات سے حفاظت ہوتی ہے چنانچہ پھر فرمایا اللہ امام کو بھی سمجھایا ہے امام کو بھی سمجھایا ہے فَإِنْ عَمَرَ بِتَقْوَ اللَّهِ وَعَدَرَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ عَجْرَ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَنْهِ اگر وہ امام اللہ سے ڈر کا کوئی فیصلہ کرے عدل و انصاف سے کام لے تو اس کی وجہ سے امام بڑے عجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ سخت گنہ کار جی امیر صاحب ہمیں پسند ہی نہیں آتے ہمیں امیر صاحب کی سمجھ ہی نہیں آتی یہ بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تبلیغی جماعتوں کے اندر بھی ایس نوعیت کی مسائل آئے روز بڑھتے چلے جالے خاص طور پہ جب سے یہ موبائل فوم جماعت کے ساتھ جانا شروع ہوا ہے تو بڑے مسائل ہیں ام حسین رضی اللہ تعالی ہی بڑی جلیل و قدر صحابیات میں سے آپ نے فرمایا اِن اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِعُوا اگر کسی نکٹے کن کٹے غلام کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تم پر حکمرانی کرے تو اس کا حکم سنو اسی کی اطاعت کرو اللہ حکم کتنا اہم بات ہے کتنی ضروری اور کتنی بنیادی بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی جماعت امیر کے ماتحت ہو کے چلے گی تو منظم ہوگی اور اس امیر کے ماتحت رہ کر چلے کو پسند کیا اس امیر کا سٹیٹس کیا ہے اس امیر کا معاملہ کیا ہے اس کو چھوڑو اس کی حد تک رہنے دو وہ چاہے غلام ہے چاہے کچھ ہے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جی میں ڈاکٹر صاحب ہوں اور یہ تو ایک اٹھےکے دار ہے اس کو کیسے امیر بنا دیا میں عالم دین مفتی ہوں اور امیر آپ نے اس ٹھیلے والے کو بنا دیا اپنے جو بڑے جن کو بنایا ہے ان پر بروسہ کرنا چاہیے یہ چیزیں خدرائیاں اور یہ جو عمراء عزاز پیدا ہو رہے ہیں بڑوں کے ساتھ اور عمیر لوگوں کے ساتھ اور مشہور لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنے کے اور یہ جا ہے جا ہے اطاعت امیر سے اللہ کے نبی نے اس کا سر کچھلا ہے کہ چھوڑو ان چیزوں تو امیر کی اطاعت کی بڑی اہمیت ہے جس کو آپ نے اپنا امیر بنایا ہے چاہے وہ جماعت کا امیر مقرر کیا گیا ہے چاہے وہ درسگاہ میں امیر مقرر کیا گیا ہے چاہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو شیخ اور مربی کے طور پر امیر منتخب کیا ہے یا آپ نے کہیں پڑھائی کر رہے ہیں وہاں استاد کے طور پر کوئی امیر آپ کا مقرر ہوا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں امیر کی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ امیر کے بہت سے عادت ہے کہ امیر کو بھی بہت سی چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں